ہالیلویہ کتنے کو پرمیشور نے آشیش دیئے کتنے محسوس کرتے ہیں کہ وہ دوزک میں پڑے ہوئے تھے وہ دلدل میں پڑے ہوئے تھے اور پرمیشور نے انہیں اٹھا کر چٹان میں کھڑا کر دیا ایمین بشواس کرتے ہیں کہ پرمیشور نے آپ کو دلدل کی کیچڑ میں سے نکال کر کھڑا کر دیا چٹان پر کیسے کیا اپنے لہو سے آپ کے پاپوں کو دھویا اپنے لہو سے اپنے لہو سے آپ کے لہو سے نہیں اپنی اچھا سے اپنے من سے اپنے گیان سے اس نے آپ کے پاپوں کو دھویا شد کیا تاکہ ایک کترہ بھی پاپ کا آپ کے اندر نہ رہے ایک کترہ بھی پریسہ لڑ آلیلویہ وشواس کریے اور جب پرمیشور یہ کرتا ہے سوچئے اور اگر آپ اس کا سلح نہیں دیں گے تو کیا ہوگا اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ پرمیشور نے آپ کے لیے اپنا لہوب آیا کتنے وشواس کرتے ہیں اگر آپ کو وشواس ہے کہ ایشو مسیح آپ کے لیے مرہ اور مر کے زندہ ہو گیا آپ وشواس کرتے ہیں اگر آپ اس کا دھنیوات نہیں دیں گے پتہ کیا ہوگا بائبل کہتی ہے میں ابھی آپ کے لیے وچن پڑھوں گا اگر آپ پرمیشور کا دھنیوات نہیں دیں گے تو آپ کو اپنے دشمنوں کی سیوہ کرنی پڑے گی ہلو آپ کو اگر آپ جو پرمیشور نے دیا ہے اگر آپ اس کا دھنیوات نہیں کریں گے دل سے تو آپ کو اپنے دشمنوں کے بھوک کی ننگے پن کی سیوہ کرنی پڑے گی جس کو آپ دشمن مانتے ہیں جس نے آپ کا سب کچھ ہر لیا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ویوستہ ویورن بہت اچھا وچن ہے اس سمجھ وچن کو پڑھیں گے اس کے بعد ہم آگے جائیں گے ویوستہ ویورن 28 کا ویوستہ ویورن 28 پریسے لڑڈ 28 کا 47 اور 48 پریسے لڑڈ ویوستہ ویورن ڈیٹون نمی 28 47 48 میں آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریے جن کے پاس بائیبل ہے وہ بائیبل دیکھیں جن کے پاس بائیبل نہیں ہے وہ میرا وچن سنیں دھیان سے سمجھئے یہ وچن بہت ضروری ہے آپ کے جیون میں جو پرابلمس آ رہے ہیں وہ کیوں پرابلمس ہو رہی ہیں یہ ابھی وچن بتائے گا ہالیلویہ تُو نے سب وصووں کی بہتایت کے کارن بھی اپنے پرمیشور یہوہ کی سیوہ آنند میں اور پرسند ہردے سے نہیں کی ہالیلو یہ آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے یہ وچن میں تمہارا بڑھوں آپ کے لئے تُو نے سب وصووں کی بہتایت کے کارن بھی اپنے پرمیشور یہوہ کی سیوہ آنند میں اور پرسند ہردے سے نہیں کی دوسرا وچن اس لئے جن شتروں کو یہوہ تیرے ورد بھیجے گا ان کی تُو بھوگ پیاس ننگے پین تتہ سب وصووں کی گھٹی میں سیوہ کرے گا اگر آپ پرمیشور کا دھنیواد نہیں دیں گے تو آپ کو شیطان کی سیوہ کرنی پڑے گی کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے آپ نہیں چاہتے ہیں لیکن ایسی سیچیوشن جاتی ہے ایسے سرکمٹرانسیز آ جاتے ہیں کہ آپ کرنا پڑتا ہے آپ کو کیوں کیونکہ آپ نے من سے آپ نے جو پایا پرمیشور نے آپ نے دیکھا کہ میں نے کیا پایا آپ سوچئے کہ پرمیشور نے آپ کو بہت آیت سے دیا ہے کیا آپ دے دیا اس نے بہت آیت سے آپ کو جب آپ نے پراتھنا کی تھی یاد کریے جب آپ نے پراتھنا کی تھی جب آپ نے دعائی دی تھی آپ نے کہا تھا کہ پربو دیا کر میں آپ نے پاپوں میں فسا جا رہا ہوں مجھے راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے یاد کریے جب آپ رات رات بھر روتے تھے جب آپ دیکھتے تھے کوئی سہارا ہے کی نہیں ہے کوئی ہے جس کا میں ہاتھ تھاموں کوئی ہے جس پر میں وشواس کروں کوئی ہے جس کے کندے پر میں سر رکھ کر روں اور تب پرمیشور نے آپ کی آنسکوں کو پہنچا تھا تب پرمیشور نے آپ کی دعائی سنی تھی تب پرمیشور نے آپ کے ننگے پن کو اپنے کپڑوں سے ڈھاپا تھا یاد ہے سب کے ساتھ ہوا ہے لیکن کپڑے ملنے کے بعد بھگلہ ملنے کے بعد گاڑی ملنے کے بعد گھر ملنے کے بعد انسان آنند کے ساتھ اس کا دھنیوات کرنا بھول جاتا ہے یہ مہن کس کے ساتھ آنند کے ساتھ تجھے مہنے بہت آیت سے دیا پریسے لورڈ تُو نے سب وستوں کی بہت آیت کے کارن بھی پربو کہتا ہے کہ سب وستوں کی بہت آیت تو ہم بھول جاتے ہیں ہم آشیشیں مانگتے ہیں لیکن وہ جو آشیشیں ہیں جو آشیشیں ہمیں ملی ہیں وہ ہی ہمارا پربو ہو جاتا ہے جس نے دیا ہے اس کو بھول جاتے ہیں جو آشیش سامنے ہے پیسہ گھاڑی بھنگلا گہنے جوروات وہ ہمارا سب کچھ ہو جاتا ہے وہ اپنے گہنے ہم لوکر میں رکھ کے سوتے ہیں لوکر میں رات کو دو بار اٹھتے ہیں اس لوکر کو دیکھتے ہیں بھئیہ بند ہے نا لوکر بند ہے رات کو دو بار اٹھتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ پربو میرے پاس ہے کی نہیں ہے میرا ایشو میرے گھر میں ہے کی نہیں ہے میرا ایشو میرے بھائی میرے بہن میرا ایشو میرے ساتھ ہے تو میرا گہنا میرے ساتھ ہے اگر میرا ایشو میرے ساتھ نہیں ہے تو گہنا ہو کر بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ وچن کہتا ہے اس لیے جن شتلوں کو یہوہ تیرے ورد بھیجے گا ان کی تو بھوک پیاس اور لنگے پن سب وستوں کی گھٹی میں ان کی سیوہ کرے گا ایمین آلیلویہ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں آج ہیشو مسیح ہمارے لیے مرہ اور مر کے زندہ ہو گیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کس طریقے سے پرمیشن نے یوجنائے بنائی ہوں گی آپ کو پتا ہے ابراہیم کو جب پرمیشن نے بلائے تو وہ پچاس ورش پچیتر ورش کا تھا بائبل میں لکھا ہوا ہے اتپتی بارہ میں لیکن آپ اتحاسک اور کتابوں کو جو کہ ابراہیم سے ریلیٹڈ ہیں ان کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ جب پچاس سال کا تھا تب سے پرمیشن اسے بلا رہا ہے پرمیشن کو اسے اپنے پاس لاتے ہوئے پچیس سال لگ گئے پچیس سال میں سنسار سے ابراہیم نے اس کی آواز شروع کی آپ کو یاد ہے میری بہن آپ ابھی آئیں بفتسما کب لیا ہے آپ نے اکٹوبر میں تقریباً چھ مہینے سات مہینے پہلے آپ کی ممی آپ کے لئے سالوں سے پراتھنا کر رہی ہے ہم آپ کے لئے سالوں سے پراتھنا کر رہے ہیں پربو نے آپ کو کب بلانا چاہا سالوں پہلے اس لئے بائیبل کہتی ہے اتپتی سے پہلے آپ کے جنم لینے سے پہلے پرمیشن نے آپ کو چن لیا آپ پر اپنا من لگایا ریز اللہ ہاللیلیہ اور جو ہم چنے جاتے ہیں جو ہم آشیش پا لیتے ہیں تو ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں ہم اس کی اہمیت کو کھو دیتے کرے کونسی ودھو کونسی دھولن اپنے سنسار میں اپنے سسرال میں لگا تار لمبے سمجھ تک سکھ اٹھاتی ہے پتہ ہے کونسی دھولن جو اپنے دھولن ہونے کی قیمت کو سمجھتی ہے جو یہ سمجھتی کہا رہے ابھی شادی ہو گئی یار چھوڑو یار رات گئی باد گئی ٹھیک ہو نہیں تھی ہو گئی لیکن جو دھولن سمجھتی کہ نہیں میں ایک نئے جنم کے دوارا اس گھر میں آئی ہوں میرا نیا جنم ہوا ہے میرا ودھو میرا پریے میرے ساتھ ہے ہاللیلویہ جس پل مجھے دھولن اس کی قیمت کو سمجھتی ہے میرا بھائی میری بہن اس دن کیا ہوتا ہے اس کے گھر میں سخ کی ندیاں بہنے شروع جاتی ہیں بہتی رہتی ہیں ایمین بائبل کہتی ہے کیوں ایسا جو آپ کو آشیش بلائے اس کو کیسے بھول جاتے ہیں اور آشیش ملنے کے بعد ہم آنند کے ساتھ سیوہ نہیں کرتے کئی وشواسی ہیں سیوہ کرتے ہیں آنند کے ساتھ نہیں ہمیں آنند کے ساتھ سیوہ کرنی ہے کڑکڑاہٹ کے ساتھ نہیں بھیس لوٹ آپ پویتر آتما کی اپسیتی میں نہیں آ پائیں گے اگر آپ ایفیسیو پانچ کا اٹھارہ پڑیں گے دیکھیں اس میں دو آجیاں دی گئی ہیں ایفیسیو پانچ کے اٹھارہ میں داخرہ سپیکر متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے لچپن ہوتا ہے پرنتو آتما سے پرپون ہوتے جاؤ اس میں دو آجیاں ہیں آپ داخرہ سپیتے ہیں آپ نشا کرتے ہیں نشا کوئی بھی ہو آپ کے اندر لچپن لے کر آتا ہے آپ کی سرطہ کو خو دیتا ہے اور اگر آپ کے اندر کڑکڑاہٹ ہے تو پویتر آتما آپ کے اندر کام نہیں کرتا ہے اس میں کیا لکھا ہے پویتر آتما سے پرپون ہوتے جاؤ کیسے آپ کو سمجھ ملے گی کب پرمیشن آپ کی بدھی کو کھولے گا کب آپ پرمیشن کو جان پائیں گے کس کے دوارہ اس کی آتما کے دوارہ اس کی آتما کے دوارہ کی بھکتی کی سرلتہ اور پویترتہ سے بھلے بھرے کے جان کا ورش کا مطلب ہے تین کا چھے پڑیئے بیٹا آتا جب ستری نے دیکھا کہ اس رش کا پھول کھانے کے لیے اچھا اور دیکھنے میں من بھاؤ اور بدھی دینے کے لیے چہانے یوگیا بھی ہے بدھی دینے کے لیے چہانے یوگیا ہے کیا چاہتا ہے شیطان کیا شیطان نے سرلتہ سے آسانی سے ہوا کو کیا دے دیا کہ تجھے اپنی بدھی سے کام کرنا ہے بھلے بھرے کا جان کا ورش کیا ہے وہ آپ کو اپنی بدھی کی انسار پرمشتر چاہتا ہے میری بدھی سے کام کرو لیکن بھلے بھرے کے جان کا ورش کا جو پھل ہے وہ کیا سکھاتا ہے اپنی بدھی سے کام کرو شیطان نے کیا کہا اس سے وہ تجھے بدھی ملے گی آپ آسمائش میں کیوں آتے ہیں آپ پرکشہ میں کیوں آتے ہیں جب آپ اپنی بدھی سے کام کرتے ہیں جب آپ اپنی بدھی سے کام کرتے ہیں تو آپ آسمائش میں آتے ہیں آپ کو پتائیں یہی تو شیطان کا شڑی اندر ہے اس لیے دوسرا کرنٹین 11 کا تین بولتا ہے کہ مسیح کی سرلتہ اس کی بھکتی کی سرلتہ سے کہیں تم آسمائش میں نہ آجاؤ سرلتہ کیا ہے مسیح کی آپ کو لگتا ہے مسیح مر گیا اور ہمیں صرف وشواس کرنا ہے ہمیں صرف اس کے کروز پر وشواس کرنا ہے اور ہم شد ہو جائیں گے بڑا سان ہے ہمیں مسیح کے کروز پر اس کے بلدان پر وشواس کرنا ہے اور ہم شد ہو جائیں گے ہمارے شراب مکت ہو جائیں گے ہم پیڑی در پیڑی شرابوں سے پاپوں سے مکت ہو جائیں گے تو آپ کو بڑا آسان لگتا ہے یہی ہوتا ہے نا یہی ہوتا ہے لیکن بائبل کیا کہتی ہے اگر آپ کو ادھار پانا ہے اگر آپ کو شد کرنا ہے اسی سامنے ابھی مانگئے کہ پربو مجھے شد کریے میں اپنے پاپوں کو مانتا ہوں میں پاپی ہوں میں گناہ گار ہوں اپنے پاپوں کو مانتا ہوں میرے پاپوں سے مجھے مکت کر ایمین اور بائبل کہتی ہے اسی سامنے آپ آزاد ہو جائیں گے ایمین تو شیطان کیا کہتا ہے ارے یہ تو بڑا ایزی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ ارے یہ بڑا ایزی ہے ہم نے پاپ کیا اور پاپوں سے مکتی مل گئی چلو یار کل پھر پاپ کرتے ہیں کل پھر پاپ کرتے ہیں کل ہم نے دھوکہ دیا تھا آج ہم وی بیچار کرتے ہیں آپ پاپ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا آپ نے جانا ہی نہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے جو آپ کو جیون ملا ہے اس کی اہمیت کیا ہے ہوا نہیں جانا کہ میں آدھانو کی وارٹھکا میں ہوں مجھ سے روڑ پرمیشن ملنے آتا ہے پیسالورٹ مجھ سے روڑ پربو ملنے آتا ہے میں پربو کو آمنے سامنے دیکھتی ہوں حالیلویہ اس لئے آپ نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا مسیح کی بھکتی کی سرلتہ کو آپ سمجھ نہیں پائے اور آج سمائش میں آگئے حالیلویہ اس لئے میرے بھائی میرے بہن ہمیں بڑے ہی من سے جو پرمیشن ہمارے جیون میں آج کر رہا ہے ہمیں اس کا دھنیواد روز دینا ہے ہمیں روز اس کو محسوس کرنا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ روز پرمیشن آپ کے ساتھ رہے ہالیلویہ آپ کو پتہ ہم نے روز صبح کی پراتھنا شروع کیے سالے چھ سے سات بجے کی ہم نے زوم پر ہر منڈے تو شنیوار منڈے تو سرے دے ہم روز کرتے ہیں آدھا گھنٹے کی پراتھنایاں کافی پریواد جڑتے ہیں بہت سے نئی بھی جڑتے ہیں کیوں ہیں تاکہ پورے دن آپ پرمیشن کی اپسیتی کو رہے ہیں پرمیشن کی اپسیتی کو سمجھیں آپ بھجن سہیتہ 34 کا 8 بہت اچھا بچن ہے آج میں اس بچن کو آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بچن کیا کہتا ہے پرک کر دیکھو ہالیلویہ بھجن سہیتہ 34 کا 8 34 8 سام 34 8 پرک کر دیکھو کہ یہوہ کیسا بھلا ہے کیا ہی دھن ہے وہ پرش جو اس کی شرن لیتا ہے پرک کر دیکھو اس بچن کو آپ سمجھتے نہیں ہیں آپ سمجھتے ہم چرچ آئے ہم نے آج بائیبل پڑھ لی اس ستی آرادنا کر لی اب ہم پرمیشن کو پرکیں گے کہ ہمارے جیون میں گاڑی آئے ہمارے جیون میں بھلا ہی ہونا شروع کرتے کیا کہتا ہے پرک کر دیکھو کہ یہوہ کیسا بھلا ہے کیا پرکیں گے آپ اس کی کیسے پرکیں گے آپ پرمیشن کو کیسے پرکیں گے آپ اگر اس کی آجیاں پر چلیں گے تو ہی پرکیں گے آپ اپنی بدھی سے اپنے من سے چلیں گے اور پھر کہیں گے میں پرمیشن کو پرکوں گا تو پرک سانگیں گے آپ کہ میں آپ چل اپنی اچھا سے رہے آپ اپنے جیون کو اپنی بدھی سے چلا رہے اور پھر آپ یہ کہہ رہے کیا پرمیشن کو میں پرکتا ہوں کیسے پرکیں گے آپ کب پرکیں گے جب آپ اس کی اچھا کے انسار چلیں گے جب آپ کہیں گے کہ پرمیشن میں نے پورا جیون آپ کو آپ کی آجیاں میں چلا ہوں آپ نے جو کہا ہے اس کے انسار چلا ہوں جیسے ایوب چلا تھا تب بھی اس نے پرکھا نہیں ابراہیم چلا تھا موسیٰ چلا تھا ہالیلویہ آپ سوچئے نا ہم کب پرکھنا چاہتے ہیں ایشو کو کب پرکھنا چاہتے ہیں پرمیشن کو جب ہم اپنے انسار چلتے ہیں اور ہم پرمیشن کو پرکھنا چاہتے ہیں اور ہمارا بشواس کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اپنے انسار چل رہے ہیں جو پرمیشن چاہ رہا ہے وہ نہیں کر رہے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو جب ہم چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو ہماری بدھی تو limited ہے ہم جو چاہ رہے ہیں کیا صحیح چاہ رہے ہیں اگر ہم صحیح نہیں چاہ رہے ہیں تو اس کا result اچھا کیسے ہوگا اچھا ہوگا اچھا ہوگا result اچھا اگر ہم صحیح نہیں سوچ رہے ہیں ہم اپنے بدھی کے انسار چل رہے ہیں تو ہمارا جو result ہے زندگی کا وہ اچھا ہوگا نہیں ہوگا پھر ہم پرمیشن پر دوش نہیں دے سکتے اس کے لئے ہم پرمیشن پر دوش دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ میں سکسس نہیں ہوا میں سفل نہیں ہوا پرمیشن میں سفل نہیں ہوا کیسے سفل ہوں گے آپ کیونکہ آپ پرمیشن کے انسار چلے ہی نہیں ہیں اگر آپ پرمیشن کے انسار چلتے ہیں تو آپ سفل ہوتے کیونکہ پرمیشن کی یوجنائیں عدبود ہیں پرمیشن جو آپ کے لئے یوجنائیں بنائی ہیں وہ خانی کی نہیں ہے وہ لاب کی ہیں آپ کا کشلتہ ہوگی آپ کے جیون میں سکھ آئے گا لیکن آپ اپنی بدھی سے کام کرتے ہیں اور پرکتے پرمیشن کو نہیں ہوتا ہے آپ سفل نہیں پائیں گے سفلتہ نہیں آپ پرابت کر پائیں گے ہالیلویہ اس کے لئے آپ کو عبرانیوں عبرانیوں بارہ کا بارہ آپ کو پراتھنا میں آنا پڑے گا آپ کو اپنے آپ کو جانچنا پڑے گا یاد رکھئے آپ کو ریس تب آپ سبل بنیں گے تب آپ پرمیشن کے یوگی بنیں گے ہالیلویہ مطی ساتھ چوبیس سے چھبیس کے بیش دیکھیں یہاں پر دو دوست ہیں جنہوں نے اپنا گھر بنایا ہالیلویہ جنہوں نے کیا بنایا اپنا گھر بنایا دھیان دیجئے مطی ساتھ کا چوبیس سے چھبیس پڑیے اسی لیے جو کوئی میری یہ باتیں سن کر انہیں مانتا ہے وہ اس بدھیمان منشی کے سمان ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا اور میں برسا اور باڑے آئی اور آندھیا چلی اور اس گھر سے ٹکرائی پھر بھی وہ نہیں گیرا کیونکہ اس کی نیو چٹان پر ڈالی گئی تھی ایمین ایمین آلیلیہ آلیلیہ اب آپ سوچ کے ایک نے بنایا گھر چٹان پر اور ایک نے بنایا گھر ریت پر یہ کہیں الگ الگ بنا رہے تھے یہ گھر کہیں الگ الگ بنا رہے تھے یہ ایک ہی جگہ بنا رہے تھے دونوں کو ریت ہی ملی تھی دونوں کو ریت ہی ملی تھی ایک ہی سنسار ملا تھا ہاللیلیہ تو دونوں ریتیلوں میں ہی تھے ریت میں ہی تھے ایک نے محنت نہیں کی اس کو ریت ملی ریت کی بھومی ملی اور اس نے کہا چلو یہاں بنا دو یار ایک نے کیا کیا ایک نے اس ریتیلی زمین کو خودا خودا جب تک چٹان نہیں آگئی تب تک اس کو ریت کو ہٹ آتا گیا ہمیں کیا کرنا ہے اپنے جیون کو ہمیں اگر پربو کو پانا ہے تو اپنے آپ کو پوری طریقے کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا اگر ہمیں پویتر آتما چاہیے تو اس ویدوہ کی طرح مانگ نا پڑے گا جو اپنے پڑوسی سے بہت پرشان تھی اور نیادیش کے پاس گئی میری سن لے لوکہ 18 میں اگر آپ پڑیں گے تو ریس اللہ پلیس میری سن لے میری سن لے میری سن لے اور نیادیش نے روز آرہی روز آرہی ہے اس کی نیادیش سن سکتا ہے تو میرا پرمیش روز مہان ہے لیکن آپ کیا روز بھانگ رہے روز بھانگ رہے آپ پربو مجھے پویتر آتما چاہیے میرے اندر جو غلطیاں وہ نکلے میری پویتر دور ہو میرا گمن دور ہو میرا اہم دور ہو نہیں مجھے پویتر کر اس ایک آدمی نے چٹان پر بنایا ہے اس نے اپنے ریت کو ہٹایا روز ریت کو ہٹاتا تھا آپ سوچ یہ وہ روز ریت کو ہٹاتا تھا ہوا چلتی تھی ریت پھر آجاتی تھی آپ اپنے روز من کو شد کرتے ہیں پھر ہوا چلتی اور آپ کے من کو شد کر دی روز آپ کا من پھر شد ہوتا ہے آپ پھر شد کرتے روز شد ہوتا ہے پھر آپ شد کرتے روز ہوا ہار جائے گی لیکن آپ کو نہیں ہار نہ ہے مجھے اپنے گھر کو شد کر نا ہے مجھے اپنی زمین پر مجھے اپنی چٹان پر گھر بنانا ہے جب تک چٹان نہیں دکھی وہ جو آدمی تھا نکالتا گیا اس لیے آندھی آئی تفان آیا اس کا گھر نہیں ہلا کیونکہ اس نے چٹان پر بنایا تھا ہالیلوی آج اگر آپ چٹان پر گھر بنانا ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آندھی آئے تفان آئے زلزل آئے لیکن آپ کا گھر بنا رہے آپ نہیں ہلیں تو آپ کو اپنی ریت کو ہٹانا پڑے گا اپنی ریت کو ہٹانا پڑے گا میرے بھائی میری بہن تب ہی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کچھ نہیں پاس سکتے بھائی بھائی سلوٹ بھجان رومیو آٹھ کا ٹھائی سرونتی ستیا کہتا دیکھیں ہم جانتے کہ جو لوگ پرمیشو سے پریم رکھتے ہیں ہم جانتے ہیں جو پرمیشو سے پریم کرتے ہیں کتنے لوگ پرمیشو سے پریم کرتے ہیں آلیلی 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 ہاتھ اٹھ گئے very good اب میں آپ کو سمجھ جو پرمیشو سے پریم کرتے ہیں آلیلی 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 جو پرمیشو سے پریم کرتے ہیں ان کے لیے ہر بات بھلائی ہی اتپن کرتی ہے ریس اللہ آپ کے لیے بھلائی کیا ہے آپ پرمیشو کی بھلائی کو اپنے جیون میں کیسے دیکھتے ہیں کیا آپ کی نوکری پکی ہو جائے گئے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پرمیشو کی بھلائی یہ ہے میراج ایک فلائٹ کا ایک روم کا کمر فلائٹ ہے چار روم کا فلائٹ مل جائے تو آپ پرمیشو کی بھلائی کو دیکھتے ہیں گاڑی آجائے تو پرمیشو کی بھلائی کو دیکھتے ہیں آپ کس میں پرمیشو کی بھلائی کو دیکھتے ہیں ایمین جو پرمیشو سے پریم کرتے ہیں ان کے لئے ہر بات بھلائی ہی اتپن کرتی ہے انتیسو پڑی کیونکہ جی نے پہلے سے جان لیا ہے انہیں پہلے سے تھہرہ بھی ہے کہ اس کے پتر کے سوروپ میں ہو تاکہ وہ بہت بہت پہلو بس کیا ہے پرمیشو سے پریم کرتے ان کے لئے ہر بات بھلائی اتپن کرتی ہے کیونکہ اس کی بھلائی پتہ کیا ہے کہ پرمیشو کا سو بھا آپ میں آجائے یہ اس کی بھلائی مجھے جیون میں کچھ نہیں چاہیے مجھے اگر ایشو جیسا سو بھا مل جائے میرے لئے کوئی قیمت نہیں سب سے بڑی قیمت ہے پربو کا سو بھا ایشو کا سو بھا اگر میں ایشو کی سمانتہ میں ہو جاؤں اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہے ایشو کی سمانتہ یہی ہے بھلائی اگر آپ پریم کرتے ہیں تو پرمیشو کی بھلائی آپ کے لئے یہ ہے کہ وہ آپ کو کی سمانتہ ملا رہا ہے کیسے آپ ایشو کی سمانتہ میں آئیں گے کتنے لوگ جم جاتے ہیں یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو جم جاتے ہیں جہاں سے سمجھ جم کیا ہے جم میں آپ اپنے شریر کے مسل کو بناتے ہیں مضبوط بناتے کیسے بناتے جان دیجئے سمجھ جم میں بیعیام شالہ میں آپ اپنے شریر کو بناتے ایک گھنٹا دو گھنٹا روز کرتے اور چار پہ سال میں آپ کی باڈی ایسے ہو جاتی ہے ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے ہلو ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کیونکہ آپ اپنے شریر کی نسوں کو دکھ دیتے ہیں کیا دیا آپ نے شریر کیا دکھ دیا کیونکہ آپ کو شریر چاہیے کہاں اسے لگ لو ہر لڑکی مجھے دیکھے جو اندیوں اس کی بھی آن کھل جائے اس لیے ہے آپ شریر کو دکھ دیتے ہیں اپنی نسوں کو دکھ دیتے ہیں دکھ دیتے ہیں exercise کرتے ہوں آپ کو پیلا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ہاں کہ نا تب ہی آپ کی بڈی بنتی ہے hallelujah پرکشاہ آپ کے جیون میں کیوں آ رہی ہیں پرکشاہ کیا دیتی ہیں آپ کو آتما کا دکھ دیتی ہے permission آپ کے جیون پرکشا کیوں لاتا ہے تاکہ وہ آتما میں آپ کو بلونت کرے ہم اپنے شریر کے دکھ کو شریر کی کھائیں گے یہ بھی کھائیں گے وہ بھی کھائیں گے لیکن ہم آتما کو پربلتا کے لیے اس کا دکھ سہن نہیں کرتے ارے پربو میرے جیون میں یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں مجھے نوکری ملتے ملتے رہ گئی میرا دھندہ چوپٹ ہو گیا کیوں ہو رہ ہے پرمیشور آپ کو بنا رہا ہے پرمیشور آپ کو مضبوط کر رہا ہے پرمیشور آپ کو دھیر جون کر رہا ہے پرمیشور آپ کے وشواس کو چٹان بنا رہا ہے کیونکہ وہ پرمیشور آپ کو استر کر نا چاہتا ہے لیکن ہم شریر کے دکھ کو سکھ کی طرح سہن کر لیتے لیکن آتما کے دکھ کو ہم سہن نہیں کر پاتے جن میرے بھائی آپ آتما کے دکھ کو سہن کرنے میں جن آپ سکھ اٹھانے لگیں گے نا اس دن آپ کا جیون ہی بدل جائے گا پھر آپ ہر بات کے لیے پرمیشور کا دھنی واد کریں گے پھر آپ پل آپ ایشو کو پانے کی کوشش کریں گے ہر پل آپ چاہیں گے کہ آپ ایشو کے قریب ہو جائیں آپ کو کچھ نہیں چاہیے ایشو کی سمانتہ ایشو کا سوروپ چاہیے اپنے جیون کو آپ ایشو کے لیے دیکھیں گے اور جس دن آپ نے کرنا شروع کر دیا میرے بھائی میری بہن اس دن آپ جیون 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 جی گے اللہ میں بشواس کرتا ہوں آج بچن آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ بچن آج گا لیکن میں تب مانوں گا جب آپ اس کو اپنے جیون میں لاغو کریں گے اگر آپ اس کو جیون میں لاغو کریں گے پرمیشر کا ادبوت آشیش ملے گا میں یوٹیوب والوں کے لئے پیتا پرمیشر یوٹیوب دیکھنے والے ہر بھائی ہر بہن کے لئے آشیش مانگتا ہوں سمجھ مانگتا ہوں یہ بچن ان کے جیون میں کام کر ایسی پیتا کرتا ایشو مسیح کے مانگتا